ناصر پاکستان پارلیمنٹی ایرینجی مرکزی اطلاع سیکریٹری شازیہ مری چاہی وائد ٹرانسپرینسٹی ٹرنیشنل جی ریپورٹ کا پوئے وزیراعظم عمران کان جو امتیان شروع تھی بھی ہوا ہے سروی موچے پیانوے سیکڑوں پاکستانی چاہی وائد ملک میں پی ٹی آئی سے وفا کی سرکار دوران مہاں گئی چھوٹے چڑھی بھیا ہے پر اسانچ وزیراعظم چویتھوٹ پاکستان دنیا میں سب کان سستو ملکہ ہے انہ چوٹھ نے بین وقت تائی ریکاور کیل اٹھ سو بھی ارور پینچو حساب نپی دی سگے وفا کی سرکار بر چویتھی تئیہ پیسہ علائے کارہ ویہ ودی تفصیل شبیلہ شاری جی ہندی پورٹ میں پاکستان پی پلس پارٹی پارلیمنٹی انڈی مرکزی اطلاع سیکریٹری ایم این اے شازیہ مری ایسے نکمت جی ترجمان مرتضہ وہاب کراچی میں گریل پریس کانفرمز گئی بی پی اے میں نے شازیہ مری جو چوانہ اوتر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جی رپورٹ کھا پوئے وزیراعظم عمران خان جو امتحان شروع تھی ہوئے سروے موجب تریانوے سے کڑھو پاکستانی انچے ہوئے تو ملک میں پی ٹی آئی جی وفا کی سرکار دوران مہانگائی چوٹ چڑھی ہوئی آئے پراسان وزیراعظم چویت ہو تو پاکستان دنیا میں سب خان سستو ملکہ ہے آپ کو یاد ہے کہ ایک سو چھپیس دن کا دھرنا بھی جب انہوں نے دیا تو مختلف رپورٹیں لہراتے تھے اس وقت کی حکومت کے خلاف آداد و شمار گنواتے تھے وہ تو بڑی باتیں کرتے تھے کہ ٹیکس جب بڑھتا ہے تو حکمران چوری کرتا ہے جب ایک رپیہ بھی گرتا ہے ڈالر کے سامنے تو پتہ نہیں کتنے سو ہزار اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور پھر وہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹیں یوں لہرہ لہرہ کے دکھایا کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیکھو اتنے تم کرپٹ ہو اتنے تم نے نقصان کر دیا ہے اتنا تم نے لوگوں کو تنگ کر دیا ہے تو آج کی بھی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھ لیں عمران خان اور وہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے کیا مسائل ہیں کیونکہ ان کی نظر میں تو پاکستان سب سے سستا ملک ہے اپنے جو 820 ارب روپے یہ کہتے ہیں ہم نے ریکاور کی ہیں اس کا تو آج تک 821 ارب روپے کا حساب یہ نہیں دے پائے ہیں انفورچنٹلی اگر نیب سے یہ بات پوچھی جاتی ہے تو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا بلکہ جو نیشنل اسیمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جب اس کو بلانا ہوتا ہے نیب کے چیئمن کو تو یہاں تک کہہ دینا پڑتا ہے کہ ہم آپ کو اریسٹ کریں گے کہ اگر آپ میٹنگ میں نہ آئیں کیونکہ متواتر بلانے پر نیب کے چیئمن تشریف نہیں لاتے سن سرکار جے ترجمان ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتزہ بہاب جو چمن ہوتا آئین موجب جتاں گیس نکرے تھی پیروں ہاں کون صوبے جو آئے پر سندھ میں گیس انلب تھی وی آئے آئین کا آرٹیکل 158 واضح الفاظ میں کہتا ہے جس صوبے میں گیس پیدا ہوگی اس صوبے کی ضروریات کو پریسیڈنس دی جائے گی صوبہ سندھ پاکستان کی 65 فیصد گیس پڑیوز کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ہم سب کو سامنا ہے شادیہ بی بی نے اپنی ڈسٹریٹ کی بات کی سندھ بھر میں آپ کسی ظلے میں چلے جائیں اس وقت گیس ناپید ہو چکی ہے آپ کراچی شہر آئیں جو پاکستان کی سنتیں چلاتے آئے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہو فلانی ایکسپورٹ ہو تمام کراچی شہر سے ہوتی ہے آپ کراچی کے سندھکاروں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے گیس ایویلیبل نہیں ہے پی پی اے میں نے شادیہ مریجو چوندہ پاکستان پی پلس پارٹی پانا دہا ہے ستریں ڈسمبر تے ملک میں مہاں گائی ہیں پیٹرول یا گھن خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ویدہ کیمرہ میں نے شہزاد سانگد شبیر لاشاری دھرتی ٹی وی نیوز کراچی